اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں آوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا عامل بننا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تو زہرہ لل بنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں عمل عملیات مقلات پری کی معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ کو عمل تو کرنا ہی ہوگا آج ایک پری کی ملکہ کا خاص عمل میں آپ کو سمجھاؤں گی اس کے عامل بننے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آ حدیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا رائی گندوں کے دانے سے بھی چھوٹی ہے اگر اس سے بھی کوئی اور چھوٹا نبی پاسرہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ استعمال کرتے تو میرا نیک خیال کہ انسان خسارے میں ہیں اپنے اندر تکبر کر کے اپنے اندر غرور کر کے نبی پاسرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہی دکھاتے ان کو تکلیف ہی پہنچاتے ہم نبی پاسرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں ہم جب قیامت میں جب ہم سب مر جائیں گے کہنا تو نہیں چاہتی لیکن برحق ہے جب ہم سب مر جائیں گے تو سب اپنے اپنے نبیوں کے سائے جھنڈے تلے ہوں گے تو پھر ہم نبی پاسرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے تلے ہوں گے انشاءاللہ تو پھر غرور و تکبر نہ کریں پیارے بہن بھائیو نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو پھر مشکل ہو جائے گی نا ہم امت ہی ہیں ان کے پیارے پری ملکہ ایک خوبصورت عمل ٹھیک ہے کئی توش پری کا نام ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہاتھوں پر حاضر کرنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی یہاں تک کہ ناخون یعنی انگوٹھے کے ناخون کے اوپر بھی اس کی حاضری آسانی سے کی جا سکتی ہے لیکن آپ کو عمل بننا پڑے گا اس کا لفظ پہلے سن لیں غور سے سن لیں وقت رات کا بہتر ہے تین وقت میں آپ کو بتاتی ہوں تحجت رات عشاء ان تین وقت میں یہ عمل کر لیجئے گا دن نو چندی جمعہ رات لازم ہے نو چندی جمعہ رات نو چندی توار نو چندی پیر نو چندی توار یعنی اسلامی مہینوں کے حساب سے جو ان سے دن ہے ان دنوں میں آپ یہ عمل کریں پرہیز حاضرات میں ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ باجی آپ پرہیز نہیں بتاتے حاضرات میں پرہیز اتنا نہیں ہوتا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ عمل ہم سے پوچھ کر کریں تو تاکہ ہم دعا خیر بھی کر دیں حسار بھی کر دیں اور آپ کی مدد بھی کر دیں ایک استاد کا ہونا بہت ضروری ہے لفظ ہے ازم تو علیکم وقسم تو علیکم ٹھیک ہے غور سے سن لیں جسا 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 ترسن 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 حاضر امیت حاضر شو بھر غور سے دیکھیں جسا 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 ترسن 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 حاضر امیت حاضر شو ٹھیک ہے میں نے پوری کوشش کیا لکھنے کی اگر پھر بھی میری آواز سے آپ کو سمجھ آ جائے گی اس لئے میں نے بول کر بتا دیا کاجل کوئی سا بھی کاجل ہو سرسن ترسن کا تیل ایک درسن ایسا سرسن رہا مٹشک دrendھر کوئن ہے اگر آپ ڈالیں تو یہ ایک رہنمائی کا کاجل روحانیت کا کاجل تیار ہو جائے گا اسے کرتیس مرتبہ درور شیف کے ساتھ سورہ konser پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ نے جب یہ عمل آپ نے کر لیا اب کاجل بھی آپ نے تیار کر لیا جو آپ نے دعا یاد کرنی تھی وہ بھی آپ نے سن لی نقش آپ اپنی بازو پر باندھ لیں بلکل اسی طرح نقش بنا کرنا بے شک اس کی فوٹو کا بھی کروا کر بھی اپنے بازو پر باندھ لیں جب یہ عمل کے عامل بن رہے ہیں عمل کر رہے ہیں پری کی حاضری کا عمل قید کانی غلام کانی قابو کانی ٹک ہے صرف حاضری کا عمل جب پریوں کی ملکہ حاضر ہوتی ہے نا وہ خوش ہوتی ہے آپ ان سے کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں لاسٹ میں بات کی جائے گی آخر میں بات کی جائے گی آنکھوں کو بند ہونا ضروری ہے جب یہ عمل پڑھ رہے ہوں تو دب آنکھوں کو بند کر لیں آپ نے سورہ کاؤسر کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ اس عزائم کو پڑھنا ہے ٹک ہے تو پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد ٹک ہے نا آپ نے پری کا نام لینا ہا ہے کئی توش ٹک ہے جب حاضر شو کہیں گے نا کئی توش بولیں گے پھر تین مرتبہ آپ نے سورہ کاؤسر کو پڑھنا ہے پھر اس ایک دعا کو پڑھنا ہے اس کے بعد حاضر شو جب کہیں گے کئی توش کو بلائیں گے ٹک ہے یہ تین مرتبہ کا یہ عمل ہے یہ تین مرتبہ آپ نے دہرانا ہے اب آپ نے اگر خود پری کو دیکھنا ہے تو پھر کاجل سرسوں کا سورے کوسر کا بنا وہ آپ کے پاس ہو ہاتھ کی ہتھیلی پر آپ جو انسا ہے اس کو لگا سکتے ہیں گول دائرہ بنا کر نہیں تو ناخون پر لگا لیں یعنی انگوٹھے کے ناخون پر بھی آپ لگا سکتے ہیں پری انگوٹھے کے ناخون پر بھی حاضر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آنکھوں کو بند کر لیں روشنی آپ کے کمرے میں جہاں عمل کر رہے ہیں وہاں پر اتنی ہو جیسے ایک کینڈل یعنی مومبتی یا زیرو پاور کا بلک ٹھیک ہے اتنی سی روشنی ہو اور خاموش ہو تحجد کا ٹائم رکھیں گے نا پھر بہت ایک تو بابرکت ہے اور اللہ پاک دعائیں بھی قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ حاضر بھی ہو جاتی ہیں اب آپ نے فالتو بات کوئی نہیں کرنی آپ کس مقصد کے لئے انہیں بلا رہے ہیں اگر فرض کریں کسی بہن بھائی کا کام نہیں چل رہا کاروبار نہیں چل رہا کہ ایسا کیا مسئلہ ہے کسی میں جادو وغیرہ تو نہیں کرویا آپ بتا سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گی پھر کیونکہ ہم جیسے اللہ کی مخلوق ہیں اسی طرح اللہ پاک نے بہت سارے دنیا بنائی ہوئے ہیں اسی طرح پریئیں بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہیں ٹھیک ہے ہاتھوں پر بھی حاضر ہو جاتی ہے ناخن پر بھی حاضر آپ نے جو بات ان سے پوچھنی ہے ایک بات یاد رکھیں گناہ کی بات سے دور رہیں بابرکت پاک پریئیں ہوتی ہیں پریئیں یعنی مسلمان جننی ہیں ٹھیک ہے نا پریوں کا مطلب خوبصورت مخلوق ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی غلط بات ان سے نہیں پوچھنی آپ نے ہمیشہ عدب و احترام سے ان کو سلام کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے بات کرنی ہے جو بھی مسئلہ ہے آپ ان سے پوچھیں اور ان سے وہ دعا پوچھیں جس سے وہ مسئلہ حل ہو جائے تو پری آپ کو توفے کے طور پر جو دے چاہے وہ پیسے ہو دولت ہو کوئی بھی چیز ہو اس کو سنبھال کر رکھ لیں وہ صرف آپ بھی کو نظر آ سکتی ہے کسی اور کو کبھی بھی نظر نہیں آتی اس کی حفاظت کریں اگر فرض کریں کسی کے پاس رزق نہیں ہے پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا ایسا ذکر یا کون سا ایسا عمل ہم کریں جس سے یہ چیز ٹھیک ہو جائے تو وہ الحمدلہ آپ کی مدد کرے گی آپ دعا کریں بشرت اللہ کے حکم سے ہر کام الحمدللہ وہ کرتی ہے ٹھیک ہے غلط عملیات کا استعمال کرنا ظالم لوگوں کا کام ہے عمل اگر میں آپ کو سمجھا رہی ہوں عملیات میں اگر آپ کو سکھا رہی ہوں غلط استعمال نہ کیجئے بس اتنی سی بہن کی ریکویسٹ ہے غلط استعمال کیا نہیں اور عمل خراب ہوا نہیں دوبارہ ایک دفعہ آپ کی روحانیت غلط استعمال سے چلی گئی نا آپ کی روحانیت کچھ بھی کر لیں دوبارہ واپس آنے والی نہیں ہے یاد رکھیں آنکھوں کو بند کر کے ہمیشہ عمل کریں کیونکہ روشنی آنکھوں کے درمیان سے ہی شروع ہوگی جب روشنی ظاہر ہونے لگے پری خود با خود آنکھوں میں بھی نظر آنے شروع ہو جائے گی پھر وہ اتر کر آنکھوں سے اتر کر آپ کے ہاتھ پر حاضر ہو جائے گی جہاں پر کاجل سرسوں کے تیل کا بنا ہوگا سرسوں کا ایک بوند یا ایک کترہ سرسوں کا کاجل کے اندر سرسوں کا تیل ڈالیں اور جو سورے کوسر ہیں اس کو میں نے آپ کو بتایا ہے 33 مرتبہ پڑھنا ہے بلکل اسی طرح عمل کریں خراب نہ کیا کریں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں عمل کی تعداد میں فرق نہ رکھیں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے عمل کیجئے گا عمل میں غلطی کی کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ عمل اس عمل کا بن رہے ہیں بہت آسان عمل ہے اور ہم دلیلہ پری حاضر ہو جاتی ہے اگر آپ اس چیز کا عمل بن جاتے ہیں یہ عمل کم از کم اکیس دن تکہ پورا کریں تو آپ اس کے عمل بھی بن جائیں گے وقتی طور پر اگر آپ نے حاضری کروانی ہے تو کسی بچے پر بھی کروا سکتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے خود پر بھی حاضری کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے خود پر حاضری نہیں کروانی اور اس کا عمل ہی بننے پری کو ہر وقت حاضر کرنے کا حکم دینے کا عمل بننے پھر آپ اس کو اکیس دن کا عمل ہے وہ آپ اس کو پورے اکیس دن تک جاری رکھیں ٹھیک ہے اس میں پرہیز جنسہ ہے وہ آپ دودھ دہیں اور دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں کچھا درک لسن پیاز استعمال نہ کریں پکا ہوا کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا تمام ویڈیو مدرسہ فاطمہ تو زہرہ کی طرح سے پیش کی جاری ہیں اگر ویڈیو کی سمجھ جاتی ہے ہماری حوصلہ حفظائی کے لئے ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اوروں کی بھی مدد ہو جائے جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آت پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی ٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ